امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارا فیزیکل ایڈوکیشن کا پہلا لیکچر ہے اور ہمارے نیکسٹ بھی سب لیکچر اون لائن ہی ہوں گے اگر لیکچر کے دوران آپ کے ذہن میں کوئی بھی قویسٹن ہو تو آپ وہ قویسٹنز ورسائب پر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آج کے چپٹر میں ہم تین ٹوپکس کو ڈسکس کریں گے اس چپٹر کو میں نے تین ٹوپکس میں ڈیوائیڈ کیا ہے فرس ٹوپک میں ہم مجھودہ دور میں کھیلوں کی اہمیت کو سٹڈی کریں گے ٹوپک نمبر ٹو میں ہم کھیلوں کی ڈیفینیشنز کو پڑھیں گے ان کو ڈسکس کریں گے ٹوپک نمبر ٹری جو ہے ہمارا اس میں ہم کھیلوں کی اہمیت کے پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے جن ٹوپکس کا میں نے ذکر کیا ہے یہ آپ کی بک میں پیج نمبر 156, 157, 158 and 159 پر ہیں Dear Students جیسے کہ فرسٹ چپٹر کا فرسٹ پیج آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو اس میں جو مین پوائنٹس ہیں ان کو میں آپ سے ڈسکس کروں گی کہ اس میں کھیلوں کی اہمیت کے بارے میں جو بتایا گیا ہے کہ آج کل جدید سائنسی اجادات نے انسان کو اس قدر اسائشیں فرام کی ہیں کہ زندگی آسان سے آسان تر ہو گئی ہے اور کافی حد تک کئی کام اٹھکار مشینوں نے سنبھال لیے اور جس سے جسم کے اضاء اور جسم کی کارکردگی کافی حد تک متاثر ہوئی ہے کھیلوں کی اہمیت کو کسی بھی دور میں انکار نہیں کیا جا سکتا تو معنی قدیم ہو چاہے دور یا جدید دور ہو ہر دور میں کھیلوں کی اہمیت کا ایک اپنا مقام ہے اور ایسے ٹائم میں کھیلوں کی اہمیت تو جسمانی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب کئی طرح کی بیماریوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے کھیل سستہ اور واحد ذریعہ ہے صحت مند رہنے کے لیے اور اس کی اہمیت کے بارے میں دوسوں نے بھی کہا ہے کھیلوں کی اہمیت کے بارے میں دوسوں نے کہا ہے کہ طلبہ کھیل کے میدان میں جو کچھ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں وہ ان کے لیے جماعت کے اس پاک سے ہزار درجے بہتر ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم کھیل کے میدان میں جو کچھ سیکھتے ہیں وہ ہم جماعت میں سیکھنے سے ہم کئی درجے بہتر ہیں دوسوں ایک مشہور فلاسفر ہیں اٹھارویں صدی کے مشہور فلاسفر اور رائٹر ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے نیکسٹ پیج جس میں کھیلوں کی تعریفوں کے بارے میں لکھا ہے دیفینیشنز لکھی ہیں ڈیفرنٹ تو ہم ان کو سٹڈی کریں گے کھیل کی پہلی تعریف ہے کھیل ایک ایسا عمل ہے جس کو اپنانے سے ذہنی نشنما اور جسمانی بالیدگی کے تقاضے پورے ہوتے ہیں تو اسے اگر ہم ایکسپلین کریں تو کھیل ایک ایسی سرگرمی ہے جس کو اپنانے سے ذہنی نشنما ذہنی نشنما سے مراد ہے کہ ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے ہم بہتر انداز میں سوچنے اور سمجھنے لگتے ہیں اور جسمانی بالیدگی سے مراد ہے کہ ہمارا قد بہتر طریقے سے بڑھتا ہے ہماری جسمانی نشنما بہتر طریقے سے ہوتی ہے تو یہ سارے تقاضے جو ہیں وہ کھیل کے ذریعے ہی پورے ہوتے ہیں نیکسٹ جو ڈیفینیشن ہے مسٹر گٹ سمٹس کی کھیل جو ہے جسم اور دماغ کی فطری ورزش ہے یعنی ایک نیچرل چیز ہے اگر ہم کھیلتے ہیں تو قدرتی طور پر ہمارا دماغ جو ہے وہ بھی بہتر ہوتا ہے جیسے ورزش کرنے سے جسم بہتر ہوتا ہے اسی طرح کھیلنے سے ہمارے دماغ کی بھی ایک فطری طور پر ورزش ہو جاتی ہے مسٹر سی شور کی نیکسٹ ڈیفینیشن ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ہائی لائٹ پر کر دیتی ہوں میں یہ ڈیفینیشن ہے کہ اظہار کی خوشی کی خاطر اپنی ذات کے ازادانہ اظہار کا نام کھیل ہے کہ کھیل میں حصہ لینے کے بعد انسان جو ہے یا کھلاری اپنے اپنی ذات کا بہتر طور پر اظہار کر سکتا ہے چاہے اس کے خیالات ہوں یا اس کے ایموشنز ہوں مختلف ایموشنز کو جیسے کی ڈیفینیشن میں ہے کہ مختلف ایموشنز کو ہم کھیلوں کے ذریعے سے ہی ان کا اظہار کرتے ہیں کہ خوشی کے اظہار کے لئے اکثر ہم کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں اور ذات کے ازادانہ اظہار کا اور ذات میں ہمارا کردار ہمارے خیالات اور جذبات شامل ہوتے ہیں اور سٹوڈنز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ بھی کہ یہاں پہ سکس ڈیفینیشنز ہیں کھیلوں کی مختلف ڈیفینیشنز ہیں سکس تو ان میں سے کوئی بھی آپ تین ڈیفینیشن جو آپ یاد کر سکیں وہ یاد کر سکتے ہیں یہ قویسٹن اگزیمنیشن پوائنٹ آف ویو سے کافی امپورٹنٹ ہے کہ کھیلوں کی کوئی سی دو تعریفیں تحریر کیجئے تو ان میں سے کوئی بھی آپ یاد کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم کھیل کا جدید نظریہ سٹڈی کریں گے کہ کھیل کا جدید نظریہ یہ قویسٹن بھی اگزیمنیشن پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے کہ کھیل کا جدید نظریہ کیا ہے فرد اظہار شخصیت کی خاطر کھیل کھیلتا ہے شخصیت کے اظہار سے مراد یہی ہے کہ ہماری شخصیت کے کون کون سے پہلو ہیں ہم اپنی شخصیت کو کس طرح بہتر نمائع کر سکتے ہیں تو اس کے اظہار کے لیے ہی کوئی بھی فرد کھیلوں میں حصہ لیتا ہے علم امرانیات کے جدید نظریہ کے مطابق کھیل سماجی تعلقات کو جنم دیتا ہے علم امرانیات جیسے انگلیش میں اس کو سوشیولوجی کہتے ہیں تو ان کا جدید نظریہ یہ ہے کہ کھیل سماجی تعلقات کو جنم دیتا ہے سماجی تعلقات کو کیسے جنم دے گا مثال کے طور پر اگر کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں تو اس میں الگ الگ جگہوں سے مختلف شہروں سے ٹیمز آگے ایک جگہ پہ اکٹھی ہوتی ہیں جس سے ان کا آپس میں آپس میں اظہار کا تبادلہ ہوتا ہے مختلف خیالات کا تبادلہ ہوتا ہے دوستیاں دوستی ہوتی ہے اس میں ایک ٹیم کی دوسری ٹیم کے ساتھ اور اس طریقے سے ایک سماجی تعلق جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے اس کے بعد قائدی عظم کا خطاب پہلی پاکستان علم پک گیمز انیس سوڑتالیس کراچی میں تو پاکستان میں پہلی دفعہ علم پک گیمز میں انیس سوڑتالیس میں ہی شرکت کی تھی علم پک گیمز آپ میں سے کئی طلبہ کو پتہ ہوگا کہ علم پک گیمز کیا ہوتی ہیں یہ ہر چار سال بعد منقض ہوتی ہیں اور اس میں مختلف ایونٹس شامل ہوتے ہیں جیسے ریسیز تھروائنگ ایونٹس انڈ جمپنگ ایونٹس تو یہ اس میں شامل ہوتے ہیں تو قیدی آزم نے کہا کہ صحت مند جسم ہی صحت مند دماغ پیدا کرتا ہے کہ اگر جسم صحت مند ہوگا تو آٹومیٹیکلی دماغ بھی صحت مند ہوگا یہی وجہ ہے کہ دنیا میں زندگوں میں جسمانی تربیت اور کھیلوں کھیلوں اہمیں دیتی ہیں یہ آپ نے ہائیلائٹ کی ہوئی چیزوں کو یاد رکھنا ہے اور پاکستان پہلی اولمپک گیمز میں کبھی سال یا انہیں سو تالیس میں اوبجیکٹی پوائنٹ او ویو سے آپ نے ایئر بھی یاد رکھنا ہے تو آپ قائد اعظم نے جو اولمپک گیمز میں کہا یہ بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم کھیلوں کی اہمیت کے پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے اس میں فرسٹ پوائنٹ ہے جذبات کا اظہار کھیلوں کے ذریعے سے انسان اپنے جذبات کا مصبت طریقے سے اظہار کر سکتا ہے اگر مصبت طریقے سے جذبات کا اظہار نہ ہو تو کئی طرح کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تو کئی طرح کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور انسان جو ہے وہ منفی سرگرمیوں میں منفی سرگرمیوں میں حصہ لینے لگ جاتا ہے تو کھیلوں کے ذریعے سے ہمارے جذبات کو بہتر طریقے سے اظہار کا موقع ملتا ہے ذات کی شنافت یا اظہار شخصیت کھیلوں کی اہمیت میں یہ بھی پوائنٹ واضح ہے کہ اس سے ہمیں ذات کی شنافت کے بارے میں کافی کچھ پتہ جائیں شخصیت کی ذات کو نمائع کرنے کا جذبہ ہر انسان بھی مجھوڑ ہوتا ہے اور کے ذریعے قائم کیا جا سکتا ہے کھیل کے ذریعے ہم اپنی ذات کی اشناف کے احساس کو قائم کرتے ہیں اور شخصیت کے احساس کو نمائع کرتے ہیں شخصیت سے مراد یہ یہ کہ شخصیت کو ہم نکھاتے ہیں اور خود میں حوصلہ پیدا کرتے ہیں اور جس سے ہماری ماجم مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے نیکس جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے معاشرتی احساس تھرڈ پوائنٹ معاشرتی احساس سے مراد یہ ہی ہے کہ کھیلوں کے ذریعے سے ہم کھیلوں کے ذریعے سے ہمارے اندر ذمہ داریوں کا احساس پیدا ہوتا ہے لوگوں کے دکھ کا ان کی خوشی کا بھی ہمارے اندر احساس پیدا ہوتا ہے تو اس پوائنٹ میں سارے پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں اور یاد رکھ سکتے ہیں کہ اس میں حقوق و فرائز کے بارے میں بتایا ہے بردباری میں دوسروں کے جذبات کا کھیلوں کے ذریعے سے بہتر طور پر پیدا ہوتے ہیں نیکس جو ہمارا پوائنٹ ہے یہ کامیابی کھیل کھیلوں کے ذریعے سے ہی ہمارے اندر کامیابی کو حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ہم نئے نئے چیلنجز کو قبول کرتے ہیں اور مشکل چیزوں کو آسانی سے حل کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں اپنے اندر اور جو لوگ کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں ان کو چیلنجز حل کرنے کا طریقہ بھی دھون لیتے ہیں اور زندگی میں ہمیں کامیاب نظر آتے ہیں ذہنی تفکرات سے نجات کھیلوں کے ذریعے سے ہی انسان کے اندر جو ذہنی تفکرات یعنی جو منفی احساسات ہوتے ہیں ان کو بہتر طور پر ختم کیا جا سکتا ہے نیکس جو ہمارا پوائنٹ ہے جسمانی نظاموں کی کارکردگی میں بہتری جسمانی نظاموں سے مراد یہ ہے کہ ہمارے جسم میں مختلف قسم کے نظام کام کرتے ہیں ٹوٹل گیارہ نظام ہمارے جسم میں کام کرتے ہیں جس میں نظام دورانے خون نظام نہ نظام سانس لینے کا نظام یعنی سانس لینے کا عمل اس طرح کے جو نظام ہمارے جسم میں کام کرتے ہیں ان کی کارکردگی میں بھی بہتری پیدا ہوتی ہے اس طرح ہمارے نظام اگر صحت جسمانی طور پر ٹھیک ہوگا تو نظام بھی بہتر طور کا ذریعہ مختلف کھلاڑی اگر وہ اپنے کھیل میں پرفیکٹ ہیں بہت اچھا کھیلتے ہیں تو وہ کوچز کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں اور جو اچھے کھلاڑی ہوں ان کو مختلف قسم کے انعام بھی ملتے ہیں بہتر کارکردگی پر اور نیکس جو ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے حبل فتنی کے جذبے کا حصول تو کھلاڑی اپنے وطن کے لئے نیک جذبے کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ سمداری کے ساتھ کھیلتا ہے تو اس میں وطن سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور یہ کھیل کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے یہ کچھا کھلاڑی سخت محنت اسی لئے کرتا ہے تاکہ اس کے ملک کا نام روشن ہو امید ہے آپ کو سارے پوائنٹ اچھے طریقے سے سمجھ آئے ہوں گے اگر کوئی پوائنٹ آپ کو سمجھ نہیں آیا یا کسی ورڈ کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے ورڈ سیپ پہ پوچھ سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ورڈ سیپ پہ سینڈ کر دوں گی اور یہ ویڈیو بھی آپ کو ورڈ سیپ پہ سینڈ کر دی جائے گی اس کو آپ اچھی طرح سے سنیں اور سارے پوائنٹ کو آپ